اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بن نظر تمام ویورز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت بیلکم گائز یہاں پر مارکٹ میں 20 بلین ڈالر کا اچانک سے اضافہ ہو چکا ہے اور مارکٹ میں ہم نے جو پرسوں کریش دیکھا تھا وہ یہاں پر تقریباً ایکول ہوا ہے لیکن یہ مارکٹ میں سرمایہ پہلی دفعہ دوستو کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ بی ٹی سی ڈومیننس بھی سٹرونگ ہو رہا ہے اس کا مطلب گائز ڈیریکٹلی یہ ہے کہ دنیا بیٹ کوئن میں زیادہ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے بی ٹی سی ڈومیننس کے سٹرونگ ہونے سے ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرڈ کوئن میں اس طرح کا بوسٹ کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے جتنا تھا یعنی کہ جب مارکٹ ایٹ سکسٹی بلین پہ تھی تو ہم یہاں پر آرڈ کوئن کو زیادہ مضبوط دیکھ رہے تھے کیونکہ بی ٹی سی ڈومیننس was on 37.5 but this time 38.60 تو یہاں پر ایک 1% کا فرق جو ہے وہ بی ٹی سی کو مضبوط کر رہے ہیں اس کا مطلب دوستو صاف صاف ہے اور میں بار بار آپ کو اسی لیے ڈومیننس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو انویسمنٹ اور دنیا کا روچان ہے کرپٹو کی طرف وہ کس ٹوکن کی طرف ہے اچھا یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ بی ٹی سی پمپ کرے گا تو مارکٹ بھی پمپ کرے گی بلکل یہ درست ہے اور اگر اچانک یہاں پر بی ٹی سی 20 ہزار پہ چلا جاتا ہے جو کہ جسٹ ایک ٹوئنٹی فائی ونڈر ڈالر کا فرق ہے پچیس سو ڈالر کا جو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کن لیولز پہ بی ٹی سی 13 دسمبر تک اگر یہاں پر سفر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو 220 ہزار کا یہ لیول کرسکتا ہے لیکن یہ ساری معلومات میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں جا کر کے پروائیڈ کروں گا جب ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ ڈسکس کریں گے سو گائز آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بی این بی سے اور آج کا ہمارا دوستو جو سپورٹ اور رزسنس بی این بی کا وہ تھا 279 سے 299 اور اس وقت کا دوستو اٹومیٹکلی 282-284 ڈالر یہاں پہ بن رہا تھا سو گائز 282 سے لے کر اس وقت بی این بی 292 کا ہائی لگا کر آیا ہے اگر آپ نے آج بی این بی کی سپورٹ اور رزسنس کو یوٹلائز کیا ہے تو ڈائریکٹلی آپ نے 10 ڈالر ارن کی ہیں بی این بی میں گائز یہ تھی 12 آر کی ایک شورٹ ٹریڈ اب صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے یہاں پہ فالو کرنا ہوگا آپ کو 283 سے 302 تک یعنی کہ 283 سے 302 کے درمیان اور 283 کے اقارڈنگ دوستو بنتا ہے 287 یہاں پر آپ نے بی ٹی سی اور ارثیرم کا کینڈل چارٹ ضرور فالو کرنا ہے گائز اس مارکٹ میں جس میں 20 بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ابھی تک کارڈینو ایکس آر پی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا سو آپ کے پاس ڈوج کوئن کی 0950 کی ایک بائن موجود ہے ایک سپورٹ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی تو آئی خوپ آپ اس وقت اسے ہولڈ کی ہوئے ہیں یہ معمولی بات ہوگی کہ 1050 پہ اپنا ہائی لگا دے وہی ہائی جو کریش ہونے سے پہلے موجود تھا اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ پولیگون میٹک کی اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے تو گائز ہم نے میٹک کو یوٹلائز کرنا تھا آج کی مارکٹ میں نائنٹی سینٹ پہ ہم نے اسے نائنٹی پہ بائے کیا اور یہاں پر اس نے ابھی ہائی لگایا ہے نائنٹی تھری سینٹ کا تو اسے دوبارہ سے گائز ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اسی مارکٹ میں قریب نائنٹی ٹو تھرٹی پہ یہ ٹیل وار کی دوستو ٹریڈ ہوگی میں آپ کو یہاں پہ بار بار بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آج ایل ٹی سی نے لو لگایا چھتر اشاریہ تیس کا ہم نے چھتر اشاریہ بیس آپ کو اس کی سپورٹ بتائی تھی تو یہاں پر ایک اچھا وقت ہے ہمارے پاس پھر سے ٹریڈ جنویٹ کرنے کا تو ہم ایل ٹی سی کو دوستو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں سیونٹی سیون پوائنٹ ٹوئنٹی پہ اگر پانچ سے دس سنٹ کا کسی ٹوکن میں فرق رہ جائے تو گائز آپ نے یہاں پر بلکل بھی انتظار نہیں کرنا آپ بائک کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی ریسرچ کو آن رکھئے گا بلکل بھی اپنے ہاتھ پاؤں آپ نے یہاں پہ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا اب دوستو بات کرتے ہیں شیبائنو کی ایپسولوٹلی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پرسو جب شیبائنو کریش ہوا تو اس نے لو لگایا فائیو زیرو نائنٹی کا تو میں نے آپ سے اس کی پھر سپورٹ شیئر کی تھی کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو آپ نے دیفنیٹلی شیبائنو بائی کیا ہوگا ابھی کی مارکٹ میں دوستو یہ فائیو زیرو نائنٹی تری ففٹی تک کا ہائی لگا سکتا ہے تو آپ اس کے بعد اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اگر لونگ ٹرم بائنگ رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لونگ ٹرم بائنگ کر سکتے ہیں کیونکہ تیرہ دسمبر تک جیسے کہ میں نے آپ کو دوستو تقریباً پانچ دسمبر سے یہ اپ ڈیٹ دینی شروع کی ہوئی ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیرہ دسمبر تک سی پی آئی ریپورٹ آنے تک مارکٹ میں ہمیں پانچ سو کا پانچ سو کا ڈم دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سیشن میں فور فپٹی ڈالر کا پلس بھی آئے کیونکہ آج بی پی آئی ریپورٹ میں جو فورکاسٹ یہاں پر ٹیلی کی گئی ہے اس کے مطابق یو ایس ڈالر سٹل ویک شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یو ایس ڈالر کے ویک ہونے کی وجہ سے آج گولڈ میں بہت بڑا پمپ آیا گولڈ کی مارکٹ بہت تیزی سے پمپ ہو رہی ہے جبکہ کمپیریٹیبلی یہاں پہ بی ٹی سی کی مارکٹ کافی سلو چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی ہمیں کسی بھی وقت ایک بڑا لو دکھا سکتا ہے چاہے وہ آدھے گھنٹے کا ہو چاہے وہ دو گھنٹے کا یا دو دن کا لیکن پمپ آ سکتا ہے لیکن اس پمپ کا آپ کتن یہ مطلب نہیں نکال سکتے کہ آپ یہاں پہ مارکٹ میں پھڑ لو پھڑ لو کر لیں کہ جی بس بائنگ کر لو عثمان بھائی نے کہہ دیا کہ پمپ ہے پمپ کے لیے آپ نے لیولز فالو کرنے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈریکٹلی بائنگ کر کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ کو جو میں بی ٹی سی کے بلکل ویڈیو کے لاسٹ میں جو لیولز بتاتا ہوں انہیں فالو کرنا ہوگا ڈریکٹلی کسی چکر میں مات پڑیے گا سو گائز تالیس سنٹ کی سولانو نے ہمیں ٹریڈ دی ہے ابھی ہم فیلحال اسے یوٹلائز نہیں کریں گے یونی سو ایپ کی بائنگ ہمارے پاس گائز موجود تھی فائی پوائنٹ نائنٹی کی یونی سو ایپ نے ابھی ہائی دیا ہے سکس پوائنٹ ٹو کا یہاں پر پتیس سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہو چکی ہے یونی سو ایپ کو دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکس پوائنٹ ٹین پر یہ اس کی ایک اچھی سپورٹ ہوگی نیکس مارکٹ کے لیے چینلنگ گائز جو سکس پوائنٹ سیونٹی سیونٹ پر جا چکا تھا اس کی ہمارے پاس ایک ہی بائنگ موجود تھی فیلحال ساٹھ ڈالر کی سیونٹ ڈالر کی جس کے بعد مارکٹ کریش کر گئی تھی تو جن دوستوں کے پاس ابھی تک ساٹھ ڈالر کی بائنگ پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہولٹ کریں گے یہ آپ کو ایزیلی سیونٹ پوائنٹ ٹوئیڈی فائف تک کہا ہی دے سکتا ہے دوبارہ سے اگر جنہوں نے اس سٹرونگر پوجیکٹ کو ابھی تک بائنگ نہیں کیا ہوا گائز آپ نے سکس پوائنٹ سیونٹی سیونٹ کا لیول مس کر دیا ہے اور اب اگر آپ ساٹھ ڈالر پر بائنگ کریں گے تو آپ بھی ان دوستوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو آل ریڈی کریش میں فس گئے تھے تو یہاں پر آٹم ایکس ایم آر اور ای ٹی سی کی صورتیال کوئی خاص تبدیل نہیں ہو پائی گائز بی سی ایچ نے پھر سے آج لو دیا تھا گائز ایک سو آٹھ اشاریہ اسی کا اور اس کے بعد بی سی ایچ نے یہاں پر دو اشاریہ اے تین اشاریہ بیس سینٹ کی ٹریڈ دی تین ڈالر کی کہہ سکتے ہیں آپ تو ابھی بی سی ایچ گائز لو لگا سکتا ہے ایک سو گیارہ بیس ایک سو گیارہ پچاس کا یہ اس کی صبح کی مارکٹ کے لیے ایک اچھی سپورٹ ہوگی کوانٹ دوستو ہم نے بائی کرنا تھا یہاں پر ایک سو اٹھانہ ڈالر پہ ہماری بائنگ ہوئی اور کوانٹ ہمیں ایک سو چار یہاں پر ہمیں چار ڈالر کی ٹریڈ تر ہے سمپلی فور ڈالر کوانٹ کو ہم دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز اسی مارکٹ میں قریب ایک سو بائیس اشاریہ ساٹھ پہ یہ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ تھوڑی سی رسکی ٹریڈ ہوگی لیکن یہاں پر اگر آپ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تو اٹس بیرس کہ آپ یہاں پر ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ٹریڈ بہت رسکی ہوگی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں عثمان بھائی نے پہلے سے ہی الٹ کر رکھا تھا اور کتن یہاں پر آپ کو کسی بھی صورت مزید ایک ہی وقت میں ساری انیویسمنٹ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی ٹوکن میں نہیں لگانی ایک بس ایک مختصر سی یہاں پر ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے زیادہ لالچ یہاں پر پھسا سکتی ہے یہ چیز مت بھولیے گا اب بات کرتے ہیں گائز ٹرسٹ والٹ کی اس میں ٹرس والٹ ٹوکن میں آج سترہ سنٹ کا اضافہ ہوا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر سے ایف ٹی ایکس کی جو کلیپس کی حرکتیں چل رہی ہیں مارکٹ میں وہ خطرنات تک پھیل چکی ہیں یعنی کہ ایف ٹی ایکس جو مکمل طور پر کلیپس ہو چکا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کلیپس کے بعد اس کے ٹوکن کے جو مسائل چل رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فریڈ مین کو اس وقت ایک انڈر انویسٹکیشن ایک تنظیم نے وہاں پر بلایا تھا ٹھیک ہے اور کیا سوال جواب ہوئے کیا اس نے صفائیاں پیش کی عدالت کو پیش کرنے کے لیے اس کا ابھی تک کچھ پتہ چل نہیں سکا تو یہاں پر ابھی دنیا ٹرسٹ والٹ میں پھر سے انویسٹ کرنا شروع ہو چکی ہے دوسری جانب آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر سی ایچ سیٹ اپنا وہ چام دکھانا ہی پا رہا لیکن اس میں پوائنٹ فیفٹین ٹوئنٹی کا یہاں پر اضافہ ہوا ہے صوبے کی نصبر گائز یہاں پر ہم نے ڈبل اے بی کو بائی کرنا تھا سکسٹی ڈالر پر اور ڈبل اے بی نے لو لگایا ہے سکسٹی پوائنٹ فورٹی کا یہ ایک بڑا گیپ تھا لہاتا مجھے لگتا ہے کہ پھر مسنگ ہو گئی ہوگی کیونکہ یہ ٹوکن بار بار ہم سے مس ہو رہا ہے مسلسل صرف اونلی ڈبل اے بی پھر بھی اس میں دوستو تین ڈالر کا پمپ آیا ہے ابھی ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں سکسٹی ڈو پوائنٹ نائنٹی پہ یہ ایک کلوزسٹ ٹریڈ ہو سکتی ہے مارکٹ کے لیے سو گائز جیسے کہ ہم نے یہاں پر نیو میں بائنگ کی تھی آپ پر ایکزٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں نئی سپورٹ کی گائز ایک بات ذہن میں دکھئے گا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات لیکن روپیٹ کر رہا ہوں کہ نیو جو مارکٹ میں جب بھی سات ڈالر میٹر ہوتا ہے تو یہ سات پیس سات تیس کا ہائی لگا کر آتا ہے تو ابھی اگر یہاں پر مارکٹ اپنا آپ نہیں چھوڑتی تو نیو ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے سیون پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ تک کی اور اس مارکٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ میں رونی کوئن کی تیزی سے میں یہاں پر پوزیشن بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو گائز یہ دیکھیں وان پوائنٹ فورٹی تھری تک آ چکا ہے یہ کسی بھی وقت آپ کو ایک اچھا پم دے سکتا ہے لیکن یہ میں بار بار ساتھ رپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی نیو بائر کو یا کسی بھی کرپٹو میں نئی انٹری لینے والے کو یہاں پر ابھی رونی کوئن میں انویسمنٹ نہیں کرنی اس لیے کہ رونی کوئن دوستو یہاں پر بہت ہی زیادہ سلو بیہویر کر جاتا ہے سام ٹائم تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے جو اس میں ایک مدد سے یہاں پر سک ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو بیٹ ٹوکن کی بھی کوئی خاص پوزیشن ابھی بن نہیں پائی اس پمپ کے بعد اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر سیونٹی فائف پچھتر ٹوکن کے بعد یہاں پر مارکٹ میں ایک سلو پن ہے اور روٹین میں جو ٹویٹ دیتا ہے وہ پچھتر کے بعد ایک ہی ٹوکن ہے یا اینس ہے اور جو پہلے نمبر پہ ہے وہ دوستو ہے اے آر یہ ایٹ پوائنٹ نائنٹی پہ دوستو ہم نے پائی کیا تھا اس کی سپورٹ یہی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو اے آر نے یہاں پہ ابھی ہائی دیا ہے دوستو نائن پوائنٹ ٹونٹی کا اٹھائیس سینٹ کی یہ ہمیں ٹریڈ دے چکا ہے اب صبح کی مارکٹ کے لیے اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز نائن ڈالر سے بھی اور نائن پوائنٹ فائف سے یہ اس کی مارکٹ کی ایک بہت پرانی اور سٹرونگ سپورٹ ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ٹریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نائن ڈالر چارٹ اور پی ٹی سی اور اگر ہم بی ٹی سی کے پرائز کا یہاں پہ پمپ کی بات کریں تو اس میں پانچ سو ڈالر کا پمپ آیا ہے فائی و انڈر کا لیکن اسے ہم سیف کہاں پہ کنسیڈر کریں گے یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے آپ اگر ایڈوکیشن وائز ہماری ہر ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا ہماری ہر ویڈیو یہاں پہ معلوماتی اور لیکچر کے طور پہ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے یہ آپ کے لیے دوستو کمپلیٹلی لیکچرز ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پر بی ٹی سی کی خد و حال بتانے لگاؤں صبح ہم نے جب بی ٹی سی کو ڈسکس کیا تو اس کی مارکٹ سولہ ہزار سات سو چوبیس پہ اپنی ریزسٹنس بنا چکی تھی اور سپورٹ اس کی سو ڈالر نیچے کے تھی کمپلیٹلی ابھی بی ٹی سی نے گائز ہائی لگایا ہے سترہ ہزار دو سو نینے نوے کا لیکن اس کے بعد اس کی مارکٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تیس سے چالیس ڈالر کی دوبارہ کمی ہوئی ہے اب بی ٹی سی کیا مومنٹ دے سکتا ہے اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائیونڈر پلس فائیونڈر مائنس یہ چلتا رہے گا لیکن ایک شرط پہ یہ رسٹریک ٹوٹ سکتی ہے کہ اگر مارکٹ اچانک سے پانچ سو کی بجائے آٹھ ساڑے آٹھ سو کا پمپ لگا دیتی ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بولش مارو بوزو کینڈل بن رہی ہے جو مارکٹ کو ڈریکٹلی پمپ دے رہی ہے میڈ نائٹ میں بھی اور پشلی دو کینڈل بہت سلو تھی اچانک سے مارکٹ میں ہمیں یہ بولش مارو بوزو دیکھنے کو ملی اور اس کے ٹوپ پہ بھی بولش کینڈل بن رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی مارو بوزو کا آغاز کر رہی ہے اب یہاں پر دوستو ہمیں چاہیے جو ایک لیول میں آپ کو بتا رہا تھا سترہ ہزار تین سو نوے ٹھیک ہے ویسے اس نے ابھی ہائی لگایا ہے سترہ ہزار دوستو نینیانوے کا یعنی کہ مارکٹ اس لیول پہ ابھی بھی نہیں گئی سیونٹین تھاؤزن تھری نائنٹی پہ مارکٹ کی ریزسنس چاہیے دوستو نائنٹی منٹ کی ٹھیک ہے اور مارکٹ ہمیں تقریباً اٹھارہ ہزار ایک سو تک کا پمپ دے سکتی ہے اٹھارہ ہزار ایک سو کا یہ لیول ٹو لیول چلے گی اور اگر اٹھارہ ہزار ایک سو کا پمپ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی دوستو بیس ہزار کو کروس کرنا کوئی تنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن یہ کم ممکن ہوگا یہ تیرہ دسمبر تک ہمیں یہ حالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ہوگا یہ ٹیمپراری میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ٹھیک ہے یہ جو کچھ بھی ہوگا ٹیمپراری ہوگا آرزی ہوگا ہمیں ایک فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں ڈسکلیمر دیا میں ابھی بھی کہوں گا کہ بیس ہزار بی ٹی سی کی لالچ کو مت فالو کیجئے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے فالو کرنا ہے مارکٹ کے انیلسس کو دیکھیں آپ سے بات کرتے کرتے یہاں پر کونسی کینڈل بند گئی ہے ایک بیریش یعنی کہ مارکٹ میں جتنے پمپ ہونے کے چانسز ہیں کریش کے بھی چانسز موجود ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر بڑھتے ہیں کہ کوئی اگر یہاں پر نہ خوشگوار واقعہ نہ ہوا تو یہ سب ممکن ہے ابھی ہم گائز یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ستنہ ہزار تین سو نینہ نوے کامے ویٹ رہے گا اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے بی ٹی سی کا لیول سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کی وہ سپورٹ دوبارہ بن چکی ہے جسے ہم نے گیارہ دن ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر پہ مارکٹ اگر چاہتی ہے اور وہاں پہ اپنی یہ سپورٹ توڑتی ہے تو دوستو یہ دوبارہ سے اپنے پھر سٹک پوائنٹ پہ چلا جائے گا سولہ ہزار چھے سو پچاس پہ اس دوران نیٹیو ٹوکن کے طور پہ یوٹلائز کرنے کے لیے کائز ٹوپ آف دا لسٹ جو تیز ریکور کر رہا ہے یہاں پر ٹوکن جو کہ آپ کے لیے بھی ہرانگی کی ہی بات ہوگی کہ بہت ہی کم ٹوکنوں میں ایسی صلاحیت اس وقت موجود ہے ان میں ٹوپ میں ہے میٹک میٹک آپ کو ایک بہت کوئی ٹریڈ دے سکتا ہے لیکن لو پہ اور اگر آپ پمپ میں بھی جائیں گے اس کے ساتھ تو ڈیفنیٹ لیٹس گوڈ اور سیکنڈ بی سی ایچ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اور کوئی ٹوکن نہیں بڑھتے ہیں ایتھیریم پہ کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھیریم نے یہاں پر ہائی دیا ہے ٹویلو نائنٹی کا بارہ سو نوے کا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ میں بھی صرف ساتھ دالر کی کمی ہویا جو کوئی اتنی خاص کمی میرے نزدیک کنسیڈر نہیں ہو رہی بی ٹی سی کی طرح یہاں پر اس کی بلش مارکوزو کنڈل بن رہی ہے اور اب بڑھتے ہیں فور آر کی کنڈل چارٹ کی طرف گائز یہاں پہ فور آر میں بھی سیم یہاں پر ٹرینڈ آ رہا ہے بی ٹی سی کی طرح کوئی خاص فرق نہیں ہے اور سپورٹ اس کی بہت سٹرونگ بنی ہے یہ دیکھیں بہت یعنی کہ ایک دم پمپ ہوتا ہے تو ایک اکیلی کنڈل ہوتی اسے ہم تھوڑا سا ایکسٹرا فیک کنسیڈر کر سکتے تھے یعنی کہ ٹیمپرری لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ون چو تھری فور یعنی کہ پچھلے سولہ گھنٹوں کی جو سپورٹ تھی بو ایتھیریم کی یہاں پر کہاں پر بنی ہے ٹویلو تھرٹی ٹویلو ٹویٹی ایٹ بارہ سو تیس بارہ سو اٹھائیس کی سپورٹ اس کی بڑی سٹرونگ سپورٹ بن گئی اور اس کے بعد جا کے یہ ریزسٹ ہوا بارہ سو پچاس پہ اور بارہ سو پچاس اس نے ڈیریکٹ ہائی دیا ہے ٹویلو ایٹی تھری وہ دوست جنہوں نے آج ایتھیریم کو لو پہ ٹریڈ کیا ہے گائز انہوں نے ڈیریکٹ لی اس کے اندر آج فیفٹی فائیو ڈالر ان کی ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایتھیریم ہم نے لو پہ ہی ٹریڈ کرنا ہے تو گائز ابھی ایتھیریم کی جو سپورٹ اور ریزسٹنس ہے وہ ہے ٹویلو تھرٹی سے لے کر کے یہاں پر ٹویلو نائٹی ٹو تو یہ اس کی ایک سپورٹ اور ریزسٹنس میں بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے اور فردہ ڈیٹیل میں اب بات کرتے ہیں میکس پومپ کی میکس پومپ کے لیے اس کے لیے گائز تیرہ سو تیس پہ جانا بہت ضروری ہوگا 60 منٹ کی ریزسٹنس کے ساتھ اور کریش کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے ٹویلو 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 کا لو لگا دیں یہ صرف ابھی اون ہے سین میں رکھئے گا چانسز آپ سوچ رہے ہوں گے کس کے زیادہ ہیں تو دوستو بھی کی مارکٹ کو گرم فالو کرتے ہیں تو یہاں پر پومپ کے تھوڑی سے چانسز بن رہے ہیں آپ ایک سرٹن جو کے ٹریڈ یہاں پر جنریٹ کر سکتے ہیں ایک لو پر اور ایک ایکسٹرا لو پر یہی ایک بیس طریقہ ہے دوستو ایتریم سے ان کرنے کا اور اس کا نیٹیو ٹوکن آپ ای 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 ایس اور اب جا کر ای ٹی سی کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائچ صبح تک اللہ حافظ